بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی ہم ریسیپی آلو کی اور انڈے کی لے کے آئے ہیں جو آپ کھائیں گے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ملے گا اس کے لیے ہم نے پانسو گرام آلو اس طریقے سے گھس لیا ہے قدو قسمے اب ان کو ہم پانی میں اسے ڈال لیں گے پھر ان کو ہم اچھے سے دھو لیں گے اس طریقے سے پورا پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم چھنے میں ڈال کے اچھے سے اس کو دھو لیں گے پھر ہم اس کو اچھے سے نچوڑ کے پانی سارا نچوڑ کے باہر اس کو نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے لیے ایک ہم نے پیاج لی ہے پیاج کو ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم ساری پیاج کو کٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں ساری پیاج ملا دیں گے ہم اس میں ایک انڈا ایسے ہی ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہم پدینی کی پتی جو کٹی ہوئی ہے میرے پاس اس کو ڈالا نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا پھر ہم کالی مرچ کے پاورڈر ڈالیں گے آپ جو مسالہ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں مہگی مسالہ چاٹ مسالہ جو بھی آپ کے من کرے وہ ڈال لیں یہ ڈالیں گے تو تیشٹی بنے گا میرے پاس یہ ہی تھا ہم نے اسی کو ڈال دیا اب ہم اس میں یہ جو میرے پاس ایک کپ میدہ رکھا ہوا ہے ہم اس کو بھی ڈال دیں گے یہ میدہ قریب ہوگا سو گرام تک اس کو بھی اس میں ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے ایسے مکس کرنے کے بعد ہمیں کڑھائی میں دو چار چمس تیل ڈال کے اس کو اس طریقے سے فائلہ لیں گے زیادہ تیل لالنے جرورت نہیں ہے اس طریقے سے ہم اس کو ٹکیا کی سیف میں رکھ دیں گے آپ کے پاس بڑا برتن ہے تو بڑے برتن میں اور زیادہ آ جائے گا ہمارے پاس چھوٹا ہے تو ہم اس میں ایک بار میں تین بن رہے ہیں اس طریقے سے اس کو ڈال کے ہم اس کو ڈھک دیں گے سکھنے دیں گے اچھے سے یہ ہماری سکھ گئی ہے اب اس کو بہت آسانی ہی سے یہ پلڑ جاتی ہے دیکھئے یہ چپکی بھی نہیں اور یہ پلڑ گئی اس طریقے سے ایسے پھر ہم اس میں ڈھک دیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم ساگہ پیاج کا جو ساگ ہوتا اس کو ہم کٹ لیں گے اس طریقے سے ٹماٹر ہے پنیر ہے پنیر کو ہم قدو قسمیں گھس لیں گے جتنی بھی پنیر آپ کھانا چاہیں اتنی ڈال سکتے نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی بات نہیں نہ ڈالے ایسے ہی جو ہے ٹماٹر رکھ کے اس کو ایسے ہی وہ ایسے ہی اتنی تیشتی ہے کہ آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے اس کو اس طریقے سے اس میں ٹماٹر رکھ دیا اس طریقے سے پھر اس میں ہم ساغہ پیاج وہ بھی لگا دیا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک جرور کریے گا کامل میں ہمیں جرور بتائیے کہ یہ کیسا بنا اور کیسا ٹیشٹ تھا اس کا اور دعاوں میں ہمیں جرور یاد رکھئے گا اس طریقے سے لگا کے اس کو ایک بار ہم پھر ڈھکتے ہیں ڈھک کے اب یہ میرا بن گیا کوئی مہمان یا کوئی بھی یا گھر پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناستہ نہیں ہے ختم ہو گیا ہمیں یاد نہیں تو ہم اس طریقے سے جھٹ پٹ بنا کے ہم اس کے سامنے لگا سکتے ہیں یہ نئے طریقے کا ناستہ ہے اس طریقے سے مہمان بھی کھائیں گے وہ بھی خوص ہو جائیں گے آپ کو بہت دعائیں دیں گے اور دعائیں ہمیں بھی دینا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ جویزیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی موسیقی